پاکستان کا حال و عوال بھی آج بتا ہی دیتے ہیں پاکستان کے لیے آج کا دن سیاسی طور پر کافی اہم مانا جا رہا ہے پاکستان میں سیاسی عدم استقام جو ہے وہ لگاتا جاری ہے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر آج ووٹنگ قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح ساڑھے دس بجے طلب کیا گیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہر صورت میں آج ہوگی حکومت قومی اسمبلی سیکٹریٹ کی طرف سے بیان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور پاکستان سپریم کورٹ کی جانی سے تیرہ اپریل کو جپٹی سپیکر کی رولنگ کو گہر آئینی قرار دیے جانے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح ساڑھے دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق دوبارہ طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ موصول ہونے کے بعد قومی اسمبلی سیکٹریٹ نے جپٹی سپیکر کا اجلاس گیر مویینہ مدت تک ملتوی کرنے کا حکم نامہ واپس لے لیا اور اب قومی اسمبلی کا اجلاس آج ساڑھے دس بجے ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریر کے عدم اعتماد پر ووٹنگ شامل ہیں اور آرٹیکل پچانوے کے تحت اپوزشن لیڈر شہباز شریف کی قرارداد پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریر کے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے تاہم دوسری جانب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیے جانے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے حکومت حکمت عملی تیار کر چکی ہے جس میں تحریر کے عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ دوبارہ لے لیا گیا ہے حکومتی ذراعہ کے مطابق ارکان کو زیادہ وقت بات کرنے کی ہدایت بھی جاری رکھی دے دی گئی ہے جبکہ کہا گیا ہے کہ حکومتی ارکان خط کو بنیاد بنا کر اپوزشن پر تنقید کرے یہ حکومتی ذراعہ نے پی ٹی آئی کے ذراعہ سے یہ اطلاعہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاع وقانون فواد چودری نے تحریر کے عدم اعتماد پر اگلے ہفتے تک ووٹنگ کرانے کا اندیا کھل کر دے دیا ہے اور تحریر کے عدم اعتماد پر ووٹنگ اگلے ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے اس بات کا بھی خلاصہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے ادھر آج عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے سٹریٹ احتجاج جنے آپ جہاں پر موجود ہے جس شہرہ پر موجود ہے جس چوک پر موجود ہے آپ وہاں پر احتجاج کریں اس طریقے کی بات وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے جو ہے ان کی طرف سے کہی گئی ہے اور کل ہی عمران خان نے اپنے بڑے چیلویزن انٹرویو کے دوران بھارت کی خارجہ پالسی کو سراتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے ملک پر کتنی بار دباؤ کسی نے ڈالا ہوگا شاید ہی کبھی کوئی بات سامنے آئی ہو لیکن پاکستان جس جمہوریت کا دعویٰ پیش کر رہا ہے یہاں پا جمہوریت کی گاڑی ہمیشہ دوسرے کے ہاتھ چلی ہے اور وہ فورن طاقتے ہیں ادھر امریکہ کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر عمران خان کی طرف سے لگائے گئے تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ عدم استقام یا عدم احتجاج تحریک عمران خان کے خلاف ایوان کے اندر ہے اس میں عمران خان کی پالیسیوں کا خود کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کی صورتحال اس طریقے سے بنی ہوئی ہے موسیقی